اسلام علیکم اور میں ہوں سفتر اس میں کوئی بڑی بات نہیں کہ اسرائیل روس پر الزام لگائے کہ روس ہتھیار فراہم کر رہا ہے اسرائیل کے دشمنوں کو اور انہی میں سے ایک ہتھیار ایک ہائپر سونک میزائل حال ہی میں اسرائیل کے خلاف استعمال کیا گیا ہے اور اس میزائل نے کامیابی کے ساتھ اسرائیل کو ہٹ کیا ہے امریکہ کے میزائل ڈیفینس سسٹم اسرائیل کے میزائل ڈیفینس سسٹم سب فیل ہو چکے ہیں یہ سکائی نیوز کی خبر دیکھئے پینک ایز ہائپر سونک میزائل فائر فروم تھالزنڈ کلومیٹر جو آپ کو ویڈیو دکھاؤں گا ایک ہائپر سونک میزائل فائر کیا جاتا ہے اور سینٹرل اسرائیل میں پہلی بار یہ جا کر اسرائیل میں تباہی مچا دیتا ہے سب سے پہلے تو آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ میزائل کہاں سے لانچ کیا گیا تھا اور پھر جو اس کی ویڈیو سامنے آئی ہے یہ بھی دیکھنا بہت ہی ضروری ہے ایک بار یہ نقشہ دیکھئے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یمن اور یمن کا جو یہ علاقہ ہے اس پر ہوتھی باغیوں نے قبضہ کر رکھا ہے اور ہوتھی باغی ہی اس وقت تک اسرائیل پر لگاتار حملے کر رہے ہیں تو ہوتھی ریبلز کے پاس آ گیا ہے ایک ہائپر سونک میزائل کہاں سے آئے یہ میزائل ہم نہیں جانتے لیکن ہوتھیوں کے پاس یہ میزائل آ گیا اور انہوں نے سیدھا یہ میزائل داگ دیا ہے اسرائیل کی طرف یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں تقریباً دو ہزار کلومیٹر سے بھی زیادہ کا فاصلہ ہے نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے ریڈ سی ریڈ سی میں اس وقت یو ایس اے نیوی کی بہت ساری شپس ہیں مثال کے طور پر یو ایس ایس مرفی یو ایس ایس پیٹرسن ایف ایس پول ان سب میں میزائل ڈیفینس سسٹم لگے ہوئے ہیں ان کا کام یہی ہوتا ہے کہ کل کو اگر یمن کی طرف سے اسرائیل کی طرف میزائل حملہ ہوتا ہے تو اس میزائل کو راستے میں ہی تباہ کر دیا جائے اس پارٹیکولر کیس میں اس ہائپرسونک میزائل کی سپیڈ اتنی تھی کہ یو ایس ایس بھی کچھ نہیں کر پایا اسرائیل کے جو ڈیفینس سسٹم تھے چاہے آئرن ڈوم ہو یا پھر ایرو تھری سب فیل ہوگے اور پھر یہ ویجولز ہمارے سامنے آئے ان ویجولز میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اسرائیل کا بہت ہی اہم ائرپورٹ ہے اس کے بلکل پاس جا کر یہ ہائپرسونک میزائل لگا ہے اسرائیلز آر شوکٹ اسرائیل کو امید نہیں تھی کسی کو بھی امید نہیں تھی پہلا سوال یہ آتا ہے کہ ان کے پاس ہائپرسونک میزائل آئے گا کہاں سے لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایڈوانسٹ میزائل ایک ملک سے دوسرے ملک میں بھیجے جا رہے ہیں اور اسرائیل جل رہا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہائپرسونک میزائل ہے جب یہ لانچ کیا جا رہا تھا اس کی بھی ویڈیو ہوتھی باغیوں نے ریلیز کی ہے یہ وہ اصل ویڈیو ہے جس میں ہوتھیوں نے اپنے ہائپرسونک میزائل کی خصوصیات بتائی ہیں کہ کس سپیڈ تک پہنچ سکتا ہے اور اس میں انہوں نے کتنا وار ہیڈ انسٹال کر رکھائے اور دیکھیں اس طرح انہوں نے میزائل لانچ کر دیا یہ میں آپ کو بتا دوں یہ تاریخی مناظر ہیں نیتن یاہو نے پورے ملک میں الرٹ جاری کیا ہے ہائپرسونک میزائلز اسرائیل پر برسا دیں ہم نہیں جانتے کل کو خبر آ سکتی ہے کہ دس بیس تیس ہمیں نہیں پتا ان کے پاس کتنے سارے ایسے ہائپرسونک میزائلز ہیں وہ برسا سکتے ہیں اسرائیل پر اور اسرائیل کی سیکیورٹی خطرے میں آ چکی ہے اور اگر آپ یہاں پر سوچ رہے ہیں کہ یہ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ میزائلز روس نہیں پکڑائے تھے ہوتھی ریبلز کو ہمیں ریپورٹس دیکھنی ہوں گی اگین میں ریپورٹس ایویڈینس آرٹیکلز ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ آپ خود بھی اس کا انیلسز اپنی طرف سے کر پائیں ناؤ مارچ دوہزار پندرہ میں یہ ریپورٹ ہمارے سامنے آتی ہے کہ یمن کے ہوسیوں کے پاس ہائپرسونک میزائل آ چکے ہیں ناؤ یہ جو ریپورٹ سامنے آئی ہے یہ دنیا کو کس نے ریپریزینٹ کیے کیا یہ ایمریکن میڈیا نے ریپورٹ کی نہیں کہیں سے روس کے سرکاری میڈیا آٹلیٹ پہ ریا نوستی ان کو کہیں سے پتا لگ گیا کہ جو ہوسی باغی ہیں ان کے پاس اب ہائپرسونک میزائل آ چکا ہے اور پھر اسرائیل کے میڈیا نے یہ ریپورٹ کیا کہ دیکھئے رشیہ بہت زیادہ غصہ ہے کہ یو ایس لگاتار ہتھیار فراہم کر رہا ہے یوکرین کو تو اس کے رسپونس میں موسکو یمن کے جو ہوسی باغی ہیں ان کو ہتھیار بیش سکتا ہے نو در حقیقت روس یہ بات کھلے عام کبھی قبول نہیں کرے گا کیونکہ جو ہوتھی باغی ہیں یمن کے یہ کافی بار جو کارگو شپس ہیں ان کو بھی اٹیک کر دیتے ہیں جو انڈیا جا رہی تھی کارگو شپس اسے بھی اٹیک کر چکے ہیں مجھے لگتا نہیں کہ روس کبھی قبول کرے گا اس نے یمن کے ہوسیوں کو مسلحہ کیا ہے لیکن ہوسیوں کو کتنے میزائل دیا گیا ہیں یہ بہت بڑا سوال ہے کیا یہ بڑا کنسائمنٹ پچاس ساٹھ ہائپرسونک میزائلوں کا یہ ڈیلیور کیا گیا تھا ہوتھیوں کو اگر ایسا ہے تو اسرائیل کو ہائی الڈ پر ہونا چاہیے اور اگر یہاں پر آپ کا سوال یہ ہے کہ ہوتھیوں نے اسرائیل پر اتنا بڑا اٹیک کیا بھی کیوں یاد رکھئے گیا آج سے کچھ ہی ہفتوں پہلے اسرائیل نے ایک بہت ہی بڑا حملہ کیا تھا یمن کے ہوسیوں کے زیرے قبضہ ایک پورٹ پر بہت ہی اہام پورٹ تھا یمن کا اس کو تباہ کر دیا گیا کئی لوگ مارے گے یہاں یمن کے اور اس کے بعد ہوسی ریبلز نے کہا تھا کہ یہ لوگ اس کا بدلہ لیں گے اور ابھی دیکھئے بدلے لیے جا رہے ہیں اور ایک نیوز دیکھئے یہ بھی آ رہی ہے کہ اسرائیل کے نورتھ میں جو لیبنون ہے یہاں پر بھی ہزاروں کی تعداد میں ہوتھی ریبلز کو بھیجا جا رہا ہے تاکہ یہ لینڈ اٹیک بھی سٹارٹ کر دیں اسرائیل کے خلاف یہ لوگ کشتیاں جلا کر آئے ہیں میں سرپرائز نہیں ہوں گا کہ اسرائیل مستقبل میں یوکرین کو بہت سارے میزیلز ویپن ایکسپورٹ کرنا شروع کر دے اور ان کو کافی بھڑ چڑھ کر ہیلپ کرے اگینسٹ رشیہ اسرائیل اور رشیہ کے ریلیشنز آنے والے کچھ سالوں میں بہت زیادہ خراب ہونے والے ہیں میں حیران نہیں ہوں گا اگر نیتن یاہو کھولے آم ولادی میر پیوٹن یا پھر روس کے بارے میں ایک بڑی سٹیڈمنٹ بھی دیں گے آنے والے کچھ مہینوں میں تو ابھی بہت کچھ ہونا ہے کچھ میجر ڈوائپمنٹس آنی ہیں تو میں آپ سب کے لیے لیٹسٹ ویڈیو بناوں گا آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں لیٹ می نو اندہ کومنٹ سیکشن سبسکرائب مائی چینل ایندہ پریس دہ بیل آئیکن موسیقی